بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ کبھی کوئی دو ریاستی نظریہ تھا کبھی کوئی فلسطین کی زرزمین تھی کبھی کسی جگہ پر ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے اب کہ اب نہیں نتھنیاو کہہ رہا ہے نتھنیاو کون ہے ابھی کا وزیراعظم کب کا وزیراعظم اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو بیش میں ایک دو اور آئے ہیں مثلاً آل میٹ آگیا تھا کچھ عرصے کے لئے مثلاً ایک اور ابھی چند مہینوں کے لئے آگیا تھا جس کے ساتھ ملکس نمشور گورنمنٹ بنا لی تھی اس سے پہلے وہ خاتون رنگ تھو لیکن اگر آپ نتھنیاو کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نتھنیاو گزشتہ تیس سال پچیس تیس سال سے وزیراعظم چلے آ رہے ہیں بیش میں تھوڑا تھوڑا سیکلے جاتے ہیں لیکن پھر اسرائیل کے وزیراعظم بن جاتے ہیں نتھنیاو کون ہے بھائی ایک لکوٹ پارٹی کا آدمی ہے یہ بنی اس لئے تھی کہ ہم نے سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کو ختم کر دینا ہے بنی لکوٹ پارٹی اس لئے تھی جائیے لکوٹ پارٹی کے چارٹر دیکھ لیجئے موجود ہے نا چھپاتے تھوڑی ہیں وہ لوگ وہ اتنے نیڈر ہو چکے ہیں اتنے جرتبند ہو چکے ہیں ہماری کمزوری مسلمانوں کی کمزوری انہوں کو جرتبند کیا ہے کہ وہ اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں کھول کے کہ اب ہمیں سرزمین فلسطین کے اوپر کوئی نہیں چاہیے صرف یہودی رہے گا یعنی کہتے بھی ہو سرزمین فلسطین اور کہتے بھی ہو یہودی چاہیے فلسطینی کہا جائے گا کہا جہاں جانا چاہے ہو سکتا ہے چار پانچ سو فلسطینی ہوں دنیا میں ہزار ہوں دو ہزار ہوں پانچ ہزار ہوں کہیں پہ بھی چلے جائیں نہیں بھائی ایک کروڑ فلسطینی ہیں یہ ایک کروڑ فلسطینی کہیں پہ بھی چلا جائے اس سرزمین پہ نہیں چاہیے اور مسلمانوں کی کمزوری فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی تک ساٹھ لاکھ فلسطینیوں کو اپنے ملک فلسطین سے نکال چکے ہیں ساٹھ لاکھ کہاں گے ساٹھ لاکھ پانچ فیصد یورپ بقیہ چار پڑوسی ملکوں میں رہتے ہیں فلسطین کے چار پڑوسی ہیں مثلا لبنان پڑوسی ہے فلسطین کا شام پڑوسی ہے فلسطین کا مصر پڑوسی ہے فلسطین کا اردن چار ملک ان چار ملکوں میں ساٹھ لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے پھیج دیا ساٹھ لاکھ اور جو بقائی باقی بچے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ وہ اندر رہتے ہیں ابھی پلان یہ ہے کہ ان کو بھی بھاڑ نکالنا ہے یہ جو اندر رہتے ہیں اب یہ بھی نہیں چاہیے ہیں یہ ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے پہلے ان کو کہا کہ چلو ساتھ رہ لیں گے دو ریاستی نظریہ یہ جو میں اوپر سے نیسے جا رہا ہوں یہ دو ریاستی نظریہ ہے کہ آپ بھی رہیے ہم بھی رہتے ہیں اور فلسطینی اس کے قبول کر لیں یاسر عرفات محمود عباس پیلو الفتح دو پارٹی ہیں دو شخصیات کسی طرح قبول کر لو کہ اب یہاں فلسطین میں ہم دونوں رہیں گے ملک تمہارے پاس بھی ہوگا ملک ہمارے پاس بھی ہوگا یہ تو بتا دیا یہ نہیں بتایا کہ ان فلسطینی کے پاس ملک کتنا ہوگا تو پتہ چلا کہ ٹوٹل ملک کا جو پہلے سارے فلسطینیوں کا ملک ہے اس کا ٹوٹل سترہ فیصد ہوگا پورے فلسطین کا سترہ فیصد ان کے پاس ہوگا اور بقیہ بقیہ اسرائیل بن جائے گا اور اگر نہیں مانوگے نہیں مانوگے تو تمہارا قتل عام کریں گے قتل عام کریں گے اور یہ قتل عام ہو رہا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا شدید قتل عام اس حملے کے بعد ہوا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہیں دوسرے لفظوں میں آپ کو علم کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کب سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ان تین باتوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے انہوں نے اتنی خوبصورتی سے چھپایا ہے موضوع کو مثلاً میں ایک بات بتاتا ہوں سنائیے گا تو مجھے بتائیے گا کبھی آپ نے آجتے کے بات سننی تھی ایک نسل ہے اور یہ بات عربی کے اخبارات میں خصوصاً فلسطینیوں کے اخبارات میں بہت آتی رہی ہے ایک نسل ہے سالے آٹھ ہزار لوگوں پر مشتمل آٹھ ہزار تین سو بچے ہیں جو اب جوان ہو چکے ہیں آٹھ ہزار تین سو انہیں کہتے ہیں جیل الحاجز جیل یعنی نسل حاجز رکاوٹوں کی نسل رکاوٹیں نام جیل الحاجز لکھئے عربی زبان میں سرچ کیجئے جیل الحاجز کتنے ہیں آٹھ ہزار تین سو اب ان میں لوگ اٹھارہ سال اور بیس سال کے بھی ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے بیس سال سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا بیس سال سے جو فلسطینیوں کے علاقے ابھی بھی فلسطینیوں کے پاس ہیں اور ان کے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں انہوں نے رکاوٹیں لگا لگا کے فلسطینیوں کو ان کے علاقوں تک محصور کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان کے باہر نہیں آسکتے آپ ان کے آگے نہیں آسکتے آپ ان رکاوٹوں کروس نہیں کر سکتے اور لوگ بیس بیس سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ان علاقوں سے باہر نہیں نکلے یہ جیل حاجز کیا ہے جیل حاجز یہ ہے کہ جب ولادت قریب ہوتی ہے اور ماں پہنچ جاتی ہیں کہ بھائی اب ہمیں یہاں سے گزر کے جانے دو تاکہ ہم ہسپٹل جا سکیں تو کہا جاتا ہے نہیں ایمبولنسز پہنچ جاتی ہیں یہاں تک اس کے آگے نہیں جا سکتی کہا نہیں ہو سکتا اور وہ اولادیں جو ایمبولنس میں پیدا ہوئیں وہ اولادیں جو روڈ پر پیدا ہوئیں وہ اولادیں جو اس طرف نہیں جا سکی اور پیدا ہوئیں انہیں کہتے ہیں جیل الحاجز ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب نوجوان ہیں کہ جو زندہ رہ گے تو ساڑھے آٹھ ہیں اتنے ہی کہتے ہیں مر چکے ہیں اتنی ہی ماں مر چکی ہیں ماں مر گئی نا جب نہیں جانے دیا تو بچہ پیدا ہوا ماں مر گئی یا بچہ مر گیا یا ماں اور بچہ دونوں مر گیا انہیں کہتے ہیں جیل الحاجز کسی نہ دنیا بتائے گی آپ کو نہ پروپیگنڈا ہوگا اس بات کا نہ کوئی میڈیا دکھائے گا آپ کو خوب دوسری طرف آئیے خاتون کہہ رہی ہے صرف دو گھنٹے کے لیے میں باہر نکلی تھی دو گھنٹے کے لیے ایک علاقے سے باہر نکلی تھی واپس آئی دیکھا کہ نہیں تو امنیت کی وجہ سے انہوں نے سارا علاقہ بند کر دیا مجھے چودہ سال ہو گئے کہ میں باہر پڑی ہوں میں کہہ رہی ہوں میرا شہر اندر میرے بچے اندر میرے ماں باپ اندر میرا سب کچھ اندر ہے مجھے اندر جانے دو چودہ سال ہو گئے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو پا رہی ہیں اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو پا رہی ہیں باہر رہتی ہیں آپ وہ کسی میڈیا نے بتایا کبھی نہیں بتائے گا میڈیا وہ کیوں بتائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میڈیا آپ کو بتائے سات ہزار بچے جیلوں میں اسرائیل کے پاس کس بنیاد پہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کھیل بن گیا تھا کہ وہ پتھر اٹھا کے اسرائیلی فوجی کو مارتے تھے وہ پتھر اٹھا کے اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو مارتے تھے وہ پتھر اٹھا کے ان کے ٹینکوں کو مارتے تھے تو یہ سات ہزار بچے اس وقت اس وقت اسرائیل کی جیل میں یہ دورانی ہے بڑا لمبا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ باغات کہ جو فلسطینوں کی ملکیت تھی ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے خود تیہ کیا تھا کہ یہ فلسطینیوں کا رہے گا گیارہ ہزار باغات قبضہ کر لی ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ زیتون کے درخت ہیں کوئی بتائے گا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو لے لیا کتنے شہید ہوں گے کتنے اب تک شہید کر چکے ہوں گے ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے چالیس سال کے اندر جو شہید ہوئے ہیں کون فلسطینی کوئی بتائے گا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ باتیں کیونکہ کنٹرول کس کا ہے میڈیا پہ یہ میڈیا ہلتا کس کی کہنے پر ہے دنیا کا میڈیا پاکستان شامل ہے پوری دنیا کا میڈیا پاکستان شامل ہے جورت نہیں ہے ان کی کہ یہ حقائق بتائیں جورت نہیں ہے کیوں کیونکہ سب کے پیچھے یہودی پیسہ ہے نہیں یہ تو لوکل لوگ دے رہے ہیں کون ہوتا ہے لوکل لوگ بھائی کسے کہتے ہیں لوکل لوگ نواز شریف شہباز شریف زرداری صاحب یہ تو مالدار لوگ ہیں ان کا تو اپنا ذاتی ہے نا سب کچھ اچھا ذاتی ہے چلیں آپ سے لیا ہے دیا کس کو ہے انہی کو دیا ہے لے جا کے انہی کے بینکوں میں رکھا ہے یہ جتنے امیر لوگ ہیں بظاہر آپ کو لگتا ہے سب امیر ہیں ان کے پاس پیسے ہیں ان کا پیسہ نہیں ہے ان کا سارا پیسہ انہی کے بینکوں میں ہوتا ہے نہیں اپنی مرضی سے خریدتے ہیں اپنی مرضی سے خریدتے ہیں وہ چیزیں جو بنائی یہودی نہ ہوتی ہیں بھائی چاہے یہ ڈائریکٹ دے دو چاہے گھوما کے دے دو جا تو وہ ہی رہے نہیں تو پھر کچھ تو کوئی اختیار نہیں ہوتا نہیں خلیب رحمان تو پاکستانی جیو ٹیلی ورزن تو ہمارا جیو خلیب رحمان خلیب رحمان آپ جانتی ہیں اس کے باپ کے بارے نہیں جانتے تھے نہیں ای ای آر وائی کا اس کو بھی نہیں جانتے سما اس کو بھی نہیں جانتے چاہے وہ پاکستانی میڈیا کیوں نہ ہو اتنا کنٹرل ہے کہ ان کے جورت نہیں ہیں کہ یہ یہ حقائق کھولیں یہ نہیں کھلتے ہیں حقائق اب یہ کیا بہر ہیں یہ جو بیان کریں گے بیان کریں گے دیکھو اچھا خاصہ امن کے ساتھ اسرائیل اور فلسطینی دو ریاستی نظری کی طرف جا رہے تھے حماس نے اٹیک کر دیا اتنا بھاری اٹیک کر دیا حماس نے اب سارا کام خراب ہو گیا اور یہ لگتا ہے پیچھے ایران ہے یعنی جب ان کو بدنام کرنا ہوگا اس روش کے ساتھ تو سب کو لگے گا کہ جیسے امنیت کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی تھی خام خام ہے جانا حماس نے حملہ کر دیا بھائی اب تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی وجہ سے خبریں آ گئی نا یہ ابھی ہوا ہے اگر یہ سوشل میڈیا بھی نہ ہوتا تو شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ کہیں بچے شہید ہو رہے ہیں ہاسپٹل پہ حملے ہو گئے ہیں عورتوں پتہ بھی نہ چلتا آپ کو بارل اب آپ کا وہ ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں دیکھیں اس کے اندر اتنی تو ابھی آپ کی سمجھ میں آنی شاہیے کہ اس میں باپ ہے جس کا سارا خاندان گیا اس میں ایک بچہ ہے جس کا سارا خاندان گیا اس میں ایک عورت ہے جس کا سارا خاندان گیا اب یہ ہاسپٹل بھاگ رہا ہے بچہ در جا رہا ہے ان کو دیکھیں ان کی باتیں سنیں باتیں سنیں آیا ابھی تک آپ کے پاس کسی فلسطینی کسی فلسطینی جو غزہ میں رہتا ہو اس کی کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہو مروا دیا ہے ہماس نے کیوں کر دیا اتنا بڑا حملہ اب ہمارا کیا ہوگا ان کو نہیں ہے آپ کو ہے کیونکہ آپ اس پروپیکنڈا پیشنڈی کو دیکھتے ہیں یہ آپ کی کنٹرول کرتا ہے آپ کو فکر ہے یہ حملہ اتنا بڑا کر دیا اب کیا ہوگا اتنے لوگ شہید ہوگئے اب کیا ہوگا ہاسپیٹل تب ہوگا اب کیا ہوگا اب پانی بھی ختم ہونے والا اب کیا ہوگا اب یہ آہستی سے پیٹرول نہیں ملے گا تو سیدھی بات ہے جنریٹرز نہیں چلیں گے جنریٹرز نہیں چلیں گے تو ہاسپیٹلز اب یہ قبریں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ الٹا سوچنا شروع کر دیں گے ارے ایران کیوں نہیں آیا حزباللہ نے بھی تک کیوں نہیں کیا حشد شعبی کیوں نہیں آئی یمن کیوں نہیں آیا یہی سوچتے رہیں گے آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے کوئی مزمتی بیان دیکھا ہے نہیں دیکھا کیا کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فدہ کیا فلسطین یعنی سارے بچے شہید کروا کے پورا گھر گروہ دیا اور جب مائیک اس کے پاس پہنچتا ہے نا تو کہہ دا فدہ کیا فلسطین یعنی میں نے یہ قربانی فلسطین کے لیے دے دی فدہ کیا فلسطین یا دوسرا جملہ سنتے ہیں حزباللہ ونیم الوکیل یا دوسرا جملہ آپ سنتے ہیں فلسطینوں کے موہ سے حزباللہ ونیم الوکیل کہ ہمارے اللہ کافی ہے ہم نے تو اپنے سارے کام اللہ کے سپورت کر دیئے حزباللہ ونیم الوکیل بھائی اس قوم کے ساتھ یہ جو ٹک ٹک کر کے قتل ہیں نا ٹک ٹک کر کے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ قتل بھی ہو رہا ہے مثال دوں آپ کو مثلا پیٹرولی قیمتیں آپ کے پڑھتی ہیں کتنا ٹک ٹک کر کے آگے جاتے ہیں اگر پہلے دن کہتے ہیں اضافی ڈیڑھ سو روپے سولہ سترہ مہینے پہلے سے ابھی تک ڈیڑھ سو روپے اضافی ہو جائے گا اگر وہ پہلے دن کہتے ہیں ڈیڑھ سو روپے بڑھ لائے آپ سارے لوڑوں پر آ جاتے ہیں ڈیڑھ سو روپے بڑھ آ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں دس روپے نہیں نہیں پندرہ روپے نہیں نہیں بارہ روپے نہیں نہیں چھے روپے آپ بڑے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے مسئلہ نہیں جب ایک ہی کر کے مار رہے تھے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا ایک ہی گھر کے باغات چھین رہے تھے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا جتنے عرب صحافی مارے جتنے فلسطینی صحافی مارے وہ چھوڑے امریکن صحافی خاتون ہے ریشل کوری ریشل کوری یا ریشل کوری نام پڑے دھوڑنے اس کو امریکن صحافی ہے وہ کہہ رہی ہے تو مہائدے کے تحت ہے کہ تم یہ والے گھر نہیں گراؤگے ان گھروں کو تم یہودیوں کے حوالے نہیں کرو گی تو مہائدے میں لکھا بھائی کیوں گر آ رہے ہو امریکن ہے صحافی اور وہ بلڈوزر کے آگے لیٹ گئی بلڈوزر کے آگے لیٹ گئی کہ تم یہ گھر نہیں گرنے دوں گے میں ان گھروں کی طرف نہیں جاؤ گے انہوں نے امریکی صحافی خاتون کے اوپر بلڈوزر چڑھا دیا امریکن صحافی مر گئی یہ جو ابو آقلہ تھی جو آخری صحافی مری الجزیرہ کی یہ تو الجزیرہ کی ابھی نہیں غزہ کی جنگ سے پہلے اس طرح کے سیکڑوں صحافی مار چکے ہیں آیا یہ دنیا کی صحافت نے شور اٹھایا الجزیرہ نے بی بی سی نے کسی نے شور اٹھایا ابھی اسی غزہ والی جنگ کے اندر ایک گاڑی کے اندر صحافی ساتھ جانے ٹھک سارے ایک ساتھ جس میں رویٹر کے بھی صحافی تھے دنیا نے شور اٹھایا نہیں اٹھایا کیوں نے اٹھایا اگر یہ دنیا کی خبر جنسیاں یہ دنیا کا میڈیا اگر دنیا کی سارے شور اٹھائیں گے سرائل کے خلاف تو ان سب کے پیسے بند ہو جانے یہ سب روڈوں پر آ جائیں گے ان کے سیلریز بھی نہیں جائیں گی ان کو ایڈورٹیزمنٹ ہی نہیں ملے گا اب ایڈورٹیزمنٹ کا اشیو ہونے ہیں بھائی ٹیلیویجن کیسے چل رہا ہے یا تو ایڈ پر چل رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہیں کوئی چیز ملے گی نہیں تمہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر چیز تو یہودی کی ہے دنیا میں ہر چیز تو یہودی ہر برینڈ تو یہودی کا ہے چند چیزوں ہوں گی سائیوں کے پاس چند چیزوں ہوں گی چائنا کے پاس چند چیزوں ہوں گی مسلمانوں کے پاس یہ لگ بات ہے کہ چائنا میں مجھے شک ہے کہ ان کی ساری چیزیں بھی لگتا ہے یہودیوں کی ہیں وہ ایسے ترقی کر رہی ہے بغیر یہودیوں کی سپورٹ کے چائنا ترقی کر رہی ہے تم تک پہنچائی نہیں سکتا اس کے بچے جیل الحاجس کہلہ رہے ہیں پیدای رکاوٹوں میں ہو رہے ہیں وہ کیا کرے جب چاہتے ہیں عورت جس عورت نے تھوڑا سیدھر در کیا اٹھا کے لے گا جس بچے اندھر کیا اٹھا کے لے گا جس مرد اندھر کے اٹھا کے لے گا عدالتوں میں کیس چلتے ہیں کوئی کیس نہیں چلتا حقوق انسان آرے بھائی حقوق انسان کی ساری مشینی ان کے اپنی ہیں یونیٹڈ نیشن شور کرتا ہوگا یونیٹڈ نیشن شور کرے گا کیا بات ہے یونیٹڈ نیشن شورت کہ وہ شور کرے سلامتی کانسل کی فوجیں آج جائیں گی لڑنے کے لیے اچھا دیکھتے ہیں بھائی یہ کیسے آتی ہیں سلامتی کانسل کی فوجیں یہ آئیں گی ہمیشہ مسلمانوں خلاف آئیں گی ان کے خلاف سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ ہیں حالات اب ایسے وقت میں آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنا لگائی بھی ہو غزہ جس کی زمین پر پابندی لگائی بھی ہو جس کے سمندر پر پابندی لگائی بھی ہو وہاں پر اتنی ٹریننگ اتنے ٹرین لوگ اتنی تربیتی آفتہ آپ بھی حیران ہیں اسرائیل بھی حیران تھا اسرائیل انہوں نے کوش کی کہ آپ کی حیرانگیوں ختم کر دیں انہوں نے کہا کہ اصل میں تو یہ پری پلان لگ رہا ہے نتھنیاؤں نے خود ہی ان کو ٹریننگ دی ہے دیکھیں نا پروپگینڈا مشینری دیکھیں نا کمال ہے بھائی خود ہی دی ہے اور اپنے دو ہزار فوجی مروا دی ہے دو ہزار اسرائیلی مروا دی ہے اس ایک حملے میں دو ہزار اسرائیلی گئے سو سے زیادہ بندے اٹھوا دی ہے اتنی بیزتی اتنی بیزتی کہ ان کو کھینچا جا رہا ہے وردیوں سمیت عوام بہت خوش ہے شہادتیں ہو رہی ہیں ارے وہ شہادتوں سے نہیں گھبراتے بھائی جب وہ ایک ایک کر کے شہادتیں دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بس کرو جتنی شہادت ایک ساتھ دینی ہے دو غزہ خالی ہو جائے گا غزہ خالی نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ غزہ کو تلاش تو کیجئے گا جا کے میپ رکھیں بڑا والا اور دھونے غزہ کائیں بڑا والا میپ فلسطین رکھیں نہیں دھونے بڑا میپ رکھیں دھونے غزہ کائیں غزہ ملے گئی نہیں آپ کو اتنی چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی یعنی پہلے فلسطین خود چھوٹا ہے جس پر اسرائیل بنا ہے اسرائیل فلسطین کے اوپر بنا ہے میری بات یاد رکھے گا دنیا میں تعصر یہ دی جاتا ہے جیسے ریاست فلسطین اور پڑوس میں اسرائیل یہ نہیں ہیں یہ ہے فلسطین اس پر بنا ہے اسرائیل یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے بعد میں اپنے ہوں کو اور موٹا کر لیا اس نے چار ملکوں کے اور علاقے جنوبی لبنان سمیت لے لیا تھا لیکن الحمدللہ حزباللہ نے اس سے جنوبی لبنان واپس لے لیا اب یہ غزہ فلسطین اتنا سا اس میں غزہ اور بھی چھوٹا مہتی چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں بیس لاکھ لوگ بمباری کیا ہے ساٹھ فیصد تباہ کر دیا ہے ہم بھی کہتے ہیں ساٹھ فیصد غزہ تباہ ہوا ہے لیکن اس کو تباہی نہیں کہتے تباہی اس وقت ہوتی کہ جب وہاں کے لوگ بھی اپنے گھروں کی طرح اپنے حوصلوں کو چھوڑ بیٹھتے اگر ان کے حوصلے بھی ٹوٹ جائیں گھروں کی طرح یہ ہے تباہی حوصلے نہیں ٹوٹ رہا ہے وہ پھر دوبارہ انہی ملبوں میں آکر رہ رہے ہیں یہ ملبہ ہے نا کوئی مسئلہ نہیں چادریں کھنچیں گے رہیں گے غزہ خالی نہیں ہوتا پریشان مت ہو خوب نیچے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ کیوں نہیں حملہ ہو رہا کیوں نہیں چاروں طرف سے اسرائیل پر اٹیک ہو جاتا ہے کون کرے گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ تک پہنچنے کے لئے کوئی زمینی راستہ ہمارے پاس ہے کہ جہاں سے ہم جائیں اور جا کے اسرائیل پر اٹیک کر دیں سبر کریں بھائی غزہ صرف ایک خوشکی کا راستہ رکھتا ہے وہ بھی مصر کے ساتھ ہے جس کو آپ بارڈر کہتے ہیں اور یہ مصر کے پاس ہے یعنی سی سی جو اس وقت فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرے گا کہ آئیے بسم اللہ مجاہدین داخل ہو جائے پھر بارڈرز پر حملہ کر سکتے ہیں آپ وہ تو ہو رہا ہے نہیں سنا آپ نے جائے جو حزباللہ نے ان چوبیس گھنٹوں میں کیا ذرا دیکھی ہے چالیس سے زیادہ واصل جہانم کر چکے ہیں اب تک کتنے ہی الحمدللہ پکڑ لی ہیں کتنے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لقا خالی کر دیا پانچ کلومیٹر تک ہزباللہ کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے پانچ پانچ کلومیٹر تک ساری آبادی خالی کروا دی ہے کہ بھائی نہیں رہ سکتے اس کے بعد جو خوف بیٹھا ہے الحمدللہ صبر اس خوف بیٹھا ہے جو اس وقت حماس کے سمجھلے سے چھے لاکھ لوگ یہودی اسی بن دورین کے ائرپورٹ سے چھے لاکھ یہودی اب تک بھاگ چکا ہے ملک سے باہر بھاگ چکا ہے اجرت محقوس کہتے ہیں اس کو بڑے شوق سے آئے تھے نا اب واپس جاؤ اور جو حیبت ٹوڑ گئی حیبت اسرائیل کی ایک طاقت کی حیبت تھی انفرمیشن کے اعتبار سے انٹیلیجنس کے اعتبار سے میڈیا کے اعتبار سے پتہ نہیں کتنی پاورفل چیز ہے یہ تو اپنے علاقوں میں آنے والی چڑیا کے پر گنتا ہے اسے سب پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اچھا حماس نے خوبصورت پلان کر کے بہتری ناپریشن کر کے اسرائیل کی حیبت کو ختم کر دیا اب حیبت ٹوڑ گئی یعنی اسرائیل ٹوڑ گیا جو آپ کے ریپر موظم کا جملہ ہے نا ترمیم ناشدہ نی ترمیم ناشدہ نی یعنی اب اس کی کمر ایسے ٹوٹی ہے کہ اس کی مرمت نہیں ہو سکتی ترمیم ناشدہ نی کہ جس کی کمر ایسی ٹوٹی ہے کہ اب یہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتی ابھی تو حماس نے کیا ہے ابھی ملک نہیں آئے کوئی نہ یمن نہ شام نہ ایران تین ملک ہیں نا انشاءاللہ یمن شام ایران لبنان چلے ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے اورگنازیشن آئے گی کیونکہ لبنان کی گورنمنٹ عیسائی گورنمنٹ ہے لبنان کی گورنمنٹ عیسائی گورنمنٹ ہے وہاں کے وارد زیراعظم اہل سنت وزیراعظم ہے ہم ابھی نہیں کہتے کہ لبنان شامل ہوگا لبنان سے حضب اللہ ابھی صرف حماس کی کوششیں ہیں تو یہ اسرائیل کی حالت ہوئی ہے انشاءاللہ جنگ تولانی ہے آپ کیوں اس کے ایک دو دن میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ابھی تو جنگ کا سٹارٹ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ پاورفل ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کب پاورفل تھے اس سے پہلے تدریجن نیچے جا رہا ہوں تاریخ قیدبار سے مجھے آنا ہے بنی اسرائیل کے اوپر تدریجن تیز سے نیچے آنے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کب پاورفل جنگ لڑی ہیں عربوں نے چار جنگیں فوٹی ایٹ سے لے کر اور ایٹی ٹو تک چار ہر جنگ چار ملک اور ایک قوم مل کے لڑتی تھی اسرائیل سے چار ملک پڑوسی یعنی لبنان یعنی اردن یعنی مصر یعنی شام چار ملک اور ایک قوم فلسطین مل کے لڑتے تھے اسرائیل سے چار جنگ لڑی ہر جنگ میں شکست ہائی اس سے پہلے اتنی شخصیات نے گوشش کی اسرائیل نہ وجود میں آئے 48 سے پہلے یہ عز الدین قصام جو آپ نام سن رہے ہیں اس زمانے کا بہترین انسان تھا پتہ جلا کہ نہیں ہو پا رہا مجاہدین کچھ نہیں کر پائے بات ہے 1920-1921 کچھ نہیں ہو پایا اس سے پہلے چلے جائیں اور پیچھے جائیں پتہ جلا یہودی جب آنا شروع ہوئے فلسطین کے اندر کوئی اس کی حجرت کو روکی نہیں پا رہا کہ بھائی تم پوری دنیا سے اٹھ کے ایک جگہ پہ آ رہا ہو قبضہ کرنے کے لئے کوئی نہیں روک پایا کیسے روک پاتا خلافت اس بانے نے ختم کر دی تھی انہوں نے اور جو دنیا پر قبضہ تھا وہ برطانیہ کا تھا اور برطانیہ سپورٹ میں تھا انگلینڈ سپورٹ میں تھا کہ ہاں بھائی پوری دنیا کا یہودی لے جاؤ یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہودیوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے میں عیسائیوں کا رول بھی ہے کیونکہ وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے ان سے ان سے تنگ آئے ہوئے تھے دنیا کا سارا سعودی کاروبارت یہ کرتے تھے دنیا کے سارے بینکوں پر قبضہ ان کا تھا دنیا کے سارے بزنس پر قبضہ ان کا تھا تو وہ بہت خوش تھے کہ یار نکالو یہودیوں کسی ایک جگہ پر بھیجو انہوں نے خودی پروگرام دے دیا ہے بس ٹھیک ہے اس پر عمل کروان کو بھیجو یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں دنیاوں کو پتہ ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہاں یہ قوم رہتی ہے کیسے یعنی میں سوچتا ہوں کیسے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ یار مل کے رہ لو دو نظریات دو قومی نظریہ دوسرے لزوں میں دو ریاستی نظریہ یہ تو یناٹی ڈیشن میں پاس ہو گیا ہے اب تو فلسطینی بھی جو ہیں پرپیگنڈا یہ تھا نا کہ اب تو فلسطینیوں نے بھی قبول کر لیا آہستہ آہستہ دیکھو سارے دنیا کے ملکوں نے قبول کر لیا بچے تھے یہ دو تین اس کو آپ سعودی ریبیہ عرب امارات کہتے ہیں اب تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اب خامہ کا یہ پاکستان اور ایران رہ گیا سب نے تسلیم کر لیا ہے تم بھی تسلیم کر لیا چھوڑو ان کو کرنے تو تسلیم اور کیا جھگڑا ہے ہمارا یہودیوں سے باقاعدہ پاکستان کے اندر جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گریہ ہے شاید سب سے زیادہ انٹلیکچل بات جو ہو رہی ہے عمران خان کے موضوع کے علاوہ وہ یہ تھی اس پاکستان کے اندر ان سترہ مہینوں میں اور مہید پیرزادہ نے شروع کی ہے مہید پیرزادہ جسے ہم سمجھتے ہیں بہت ہی انٹلیکچل قسم کا صحافی ہے وہ بار بار ہر دو چار یعنی ہر ایک آدھ مہینے کے بعد گھوم کے آتا ہے کہ یار اسرائیل سے ہمارا کیا جھگڑا ہے سمجھاتا ہے کسی طرح سے ہندو سے تو جھگڑا ہے ہمارا اسرائیل سے ہمارا کیا جھگڑا ہے اور اس کے چکر میں یہاں کے چھوٹے چھوٹے لوگ انہی کے باتیں انہی کے چبائے ہوئے نوالے آپ کے ہر سامنے پیش کرتے ہیں میڈیا بھی پھر یہ کہتا ہے خوہ اب کیسے قبول کرتا ایک شیعہ اس بات کو کہ کوئی آپ کے گھر سے آپ کو نکال کے اس پر قبضہ کر لے اور آپ کہیں کیونکہ اب تو ہو گیا اب دے دیتے ہیں اب تو پرانا ہو گیا موضوع چلو اب دے دیتے ہیں نہیں ہوگا بھائی اگر آپ نے خدا نہ خواستہ شیعہ نے ایسے سوچا نا تو اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہے آہستہ آہستہ آپ کو فدق سے بھی پیچھے آنا پڑے گا فدق سے پیچھے آنا پڑے گا آپ کو اب تو پرانا ہو گیا نا یار اب تو ختم کرو اب کیا یہ ضرورت ہے مٹی پاؤ جی نہیں شیعہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا شیعہ نے تو نہیں کیا سب بھول گئے تھے قضیہ فلسطین کو آپ کے امام نے کہا خمینی بچھکن نے کہا انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو ہر جمعہ جو ماہ رمضان کا آخری ہوگا یوم القدس کو یاد رکھیں گے قدس کو یاد رکھیں گے مسجد اقصہ کو یاد رکھیں گے دنیا بھول رہی تھی خمینی نے یاد دلا دیا خمینی نے کہا نہیں اور پھر ریبر موزوں کا جملہ ریبر نے کہا ہے کہ رمز کھلید زہور رمز کھلید زہور سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے ریبر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے نا آپ اس کے اندر اگر کامیاب ہوں تو آپ امام کے زہور سے نزدیک ہو رہے ہیں رمز کھلید زہور اتنا بڑا مسئلہ جی اتنا بڑا مسئلہ کیونکہ آپ کی رواہیات میں آیا ہوا ہے انشاءاللہ امام اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علیہ محمد انوالی انوعجو فرجہم کہ آپ کے امام انشاءاللہ ظہور کریں گے مکہ میں ایسا ہی ہے قدم بڑھائیں گے مدینے سے ہوتے ہوئے کوفے کی طرف کوفے میں آکے اپنا کیپٹل بنائیں گے روایات اثرِ ظہور پڑھئیے گا انشاءاللہ اور آپ تب ہی دائیت اگر میں غلط نہیں کہہ رہا صافی گل پیغانی صاحب کی آیت اللہ صافی گل پیغانی بڑی شاندار کتاب لکھی ہوئی ہے پڑھیں سارے روایات کھل کے بیان ہوئی ہیں اہلِ بیعت نے بیان کی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے کہاں حرکت شروع کریں گے کیپٹل آپ کا کوفہ کیوں کیونکہ مولا کائنا تھا کیپٹل کوفہ ہے آپ کا بھی کوفہ ہوگا پھر سہلہ کا فیملی رہے گی سہلہ کیا ہے مسجد سہلہ کہا کہ یہ گھر ہے حرام امام یہاں پر اہلِ بیعت کے یعنی امام کے گھر والے رہیں گے آخری امام کے گھر والے رہیں گے سہلہ میں پھر کہاں پھر آپ مصر کی طرف حرکت کریں گے مصر کیا ہے کہاں دوسرا مرکز ہمارا مصر ہوگا پھر کہاں فلسطین پر حملہ کریں گے آپ روایات میں آپ فلسطین پر حملہ کریں گے آپ فلسطینی کی ازادی کی کوشش کریں گے اگر یہ روایات صحیح ہیں اور پورا سینائریو بھی یہی بن گیا ہے تو آپ سمجھیں نا کہ وہ جنگ جو وہاں ہو رہی ہے وہ اصل میں تو آپ کی جنگ ہے جو وہاں ہو رہی ہے آپ کی جنگ ہے اور پھر امام بھی یہ فرما دیں کہ بھائی اسرائیل قوس فلاں یہ سب بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں یہیں پر ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور دجال اور سوفیان دونوں کا ذکر بھی اسی سرزمین پر آئے دجال بھی ہوئی سوفیانی بھی ہوئی اسی سرزمین پر آ رہا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ رہبر فرما دیں کہ بھائی یہ تو رمز ہے ظہور کا کھلید ہے رمز ظہور بھی رہبر کہہ دیں